تیار ہو جائیے اس دوسرے مقابلے کے لیے جہاں آج نشت طور پر شترنج کی پساتیں بچھائی جانی ہیں یہ رنگ بھلے ہی بہت اچھا نہ لگ رہا ہو یوں ممبا کا تین شکر سکھا چکے دو ٹائی ہیں لیکن اس کے باوجود آج کے مقابلے کے لیے ان کی تیاریاں زبردست ہیں بلکل اور جہاں تک یوں ممبا پر نکیل گزنے کے لیے اگر کوئی سب سے آگے دکھائی دے گا تو وہ سادر ہیں درندر کنڈولا اور یہ دیکھ لیجئے پانچ میچز میں تمیل تلائیواز نے چار جیتے ہیں اس سے پڑھیا پردرشن تمیل تلائیواز نے اس سے پہلے کیا نہیں تمیل تلائیواز نے ٹال جیتا پہلی ریڈ یوں ممبا کی ہے اور یوں ممبا کے لیے دمان سنگھ کو دے گی اس سیزن دوسری بار تمیل تلائیواز اور یوں ممبا آمنے سامنے آئیں گے پہلی بار جب آئے تھے تو چھےالیس تیتیس کا سکور تھا تیرہ پوائنٹ سے تمیل تلائیواز جیتی تھی تمیل تلائیواز بنام یوں ممبا کی جنگ یہاں ہوتی ہے شروع پہلا مقابلہ تو ٹائے ہوا سنجیدہ یہاں پر ایک طرف اس سیزن کی بیش ریڈنگ یونٹ لیکن کامیابے نہیں ملی تمیل تلائیواز کو گوان سنگھ پہلے دس منٹ میں ساکت ساکت ہوتے ہیں اور بتایا بلکل یہ شروعات ہے اور ڈیفینڈر کو بلکل پہلے ہی پریاس میں جانا پڑا مہت کو بلکل بہت زیادہ ایڈوانس گئے ڈیش کی کوشش تھی باہر کرنے پائے پر یہاں پر بٹو کا باندھی زبردست میاں پیرو پر گئے نرینڈر کے ایسے لگا ایڈوانس ٹیکل تھا بلکل بہت زبردست ٹیکل بٹو بلکل ایک پل کے لیے تو لگا کہ شاید کامیاب ہو جائیں گے نرینڈر کنڈولا لیکن بیک ہورڈ اتنا زبردست تھا کہ نکلنے کی کسی گنجائش کو ختم کر دیا اچھی خاصی نربھرتا ہے تین کی گمان پر اور یہ بھی ایک چنتہ کی بات ہے آپ کسی ایک خلاڑی پر جب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سب وہ مشکلوں کا ساتھ نہ کرنا پہ پاہے ہیں ایمانشو نے سپر ایٹ نہیں کیا بونس پلس 3 پوائنٹ یعنی کہ سپر ایٹ سے بھی زیادہ چاہت پوائنٹ بلکل چاہتے بڑا بڑنس کی گوشش کی بٹو کے پاس اینکل ہول سے بچ ہے ایمانشو اور دیر کر دی مکھیلن سرینڈر نے آنے میں اور یہاں پہ وہ سپر ایٹ بٹو کے اینکل ہول سے بچے سرینڈر اور مکھیلن نے لیٹ کیا اگر تھوڑا جلدی جاتے تو وہ ٹیکل شاید کمپلیٹ ہو سکتا تھا یہ دیکھیں تمیل تلائیواز اس سیزن کی دوسری سب سے بیسٹ ڈیپینسیو یونٹ ساڑھے تیرہ کا اوسط ٹیکل پوائنٹ ہے اور اکیابان پرتشت ٹیکل سٹرائک ریڈ اب ان آکڑوں کو مائٹ پر بھی دکھانا ہوگا لیکن گمان سنگھ کے سامنے تمیل تلائیواز یہ ہوا کامیاب نہیں ہوا پہلا فیز ہے اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے گمان سنگھ لگاتار بہتر کرتے ہیں یہ بہت ہی سوردس ایسکیپ گمان سنگھ کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تفرداریش کی ایک اور کامیابی بولنک پرتشت ٹیکل پوائنٹ دکل ملٹی پوائنٹ ریڈ ہے فائدہ اٹھا ہے ساہل نہیں تھے کورنر میں پتا تھا زفردانش کو بونس کی کوشش کی دووڈائیواز اور اسکیپ کی آبیشہ کے ڈیش دے دووڈائیواز سامیابی ملینہ دووڈائیواز تمیل تلائیواز کے نام بہت زیادہ جلدبازی تھی یہ سورندر کی پتا تھا توڑ تچھ لگ گیا ہے بٹو گور ویٹ کرنا تھا تیسری ریڈ اب تک پوائنٹ لینے میں کامیاب نہیں رہے کافی دیپ گئے موقع تھا دوسرے کھونے سے ڈیفینڈر کے پاس آنے کا 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 ڈیفل کیا گیا ہے اور گمان سنگھ کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے گوکل کنن نے یہاں راپ سوپر ٹیکل کا موقع یوں ممبا کے پاس اور یوں ممبا سوپر ٹیکل میں نمبر ون تھی لیکن اجنگ کے پوار یہاں پر اس جکٹ سے باہر نکل گئے نمبر 44 آؤٹ سب سے بڑی بات کہ یوں ممبا آل آؤٹ کی دیلیز پر کھڑے ہیں نمبر 11 آؤٹ اس کے پچھا تھا بونس تو دیا جائے گا اندر بلایا جائے گا اور پھر شکار بھی کیا جائے گا اس سیزن کی دوسری سب سے بیسٹی کنسی بیونٹ بار 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 باتاتی ہوئی لیکن زندگی میں گھر بنانے کا موقع سے پہ ایک بار ملتا ہے لے پنگا بلکل اچھا خاصا وقت ہے اور ڈیفن سب رچوکر کے خیلنے لگا ہے عجن کے آئے ہیں اور یہ کمپلیٹ ڈیفنس ہے پراکٹک لگائی بلٹو جھکے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آیا عجن کے کامیاب نمبر 70 آؤٹ بلٹو آج لگا تار پوائنٹ کلیگ کر رہے ہیں دو بار ہم نے دیکھا ایک بار تو تچ لگا ایک بار اینکل ہول سے وہ پوائنٹ کھویا انہوں نے اور ابھی بیکک بہتی سمود بیکک تھی عجن کے باوار کی اور یہاں تمہیں دلائیواز کے دیفنس نے ایک بار پھر سے زفردان ایش کا کیا شکار باہر کا رسطہ ایک ایک پوائنٹ ضرور ملے گا بونس لینے میں کامیاب ہوئے پہ گوان سنگھ پچھلی پانچ ریڈز میں دو پوائنٹ اور یہاں گوان سنگھ کو باہر بھیجا ریڈ آؤں بہتی سولیڈ وہ آئنکل ہول ساگر کا گوانس کہتے آئنکل ہول پر پر جس طرح سے گریپ بنایا آئنکل پر موقع دیا نہیں وہ آئنکل جھٹکنے کا ساگر اور ساہل وہ تو لگاتار کھل رہے ہیں دوسری ڈیپینڈرز یوگدان دے رہے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں نریندر کو کامیابی ملی نریندر بنام شریندر میں سرینڈر کر گئے شریندر نمبر فائیو آؤٹ وانٹ پوائنٹ سالائے والس شریندر کو آج روکنا ہوگا اپنے آپ کو بھار باہر اگر ایڈوانس جاؤگے کنا کیا ہمیں اب رہو گے پھر سے گئے ایڈوانس سرینڈر سنگھ یوں ممباب کس طرح سے اپنے آپ کو رکھوبر کریں گے یہ ایک بڑی چلتہ ہے ان کے سامنے کیونکہ اگر آپ ان کے ریڈرز دیکھیں ایڈوانس جاؤں کمانر شاہد کی جو باڈی لیویج ہے وہ پوری بدلی ہوئی کیا زبردست پردرشن کر رہی ہے تلائیو آش لو چین لے کے گئے تھے ساہل اور ہیمانشو بہترین خوبصورت یہ ٹیکل کیا اس بارہ جنگ کے پوار کو سوپر ٹیکل میں پکڑنے میں ہوں گے کامیاب سٹرکل جاری ہے ہاتھ مٹ لائن کے پار یہاں پر کامیابی ملے گی ضرور راپ سوپر ٹیکل مگر کی جکڑ سے بچنا نامنکر یہ ایک بہترین زریعہ ہے مابسی کا یوں مپا اگر کوشش کریں تو سوپر ٹیکل کے ذریعے اس مقابلے میں لوٹ سکتے ہیں بہتی اچھا اینکل ہولڈ لگاتار کوشش کر رہے تھے بٹو اور اس بار کامیابی ملی بہت ہی بہترین وہ اینکل ہولڈ انیشیٹ کیا اور جن کے پوار پر دفردانیش ریٹ پر ہو سکتی ہے بونس کی کوشش تھی لنچایا دیفینس کو بہت ہی بہترین اس کے دفردانیش کا ہمیں انتظار ہے فیصلے کا یہ سوپر ریڈ ہونی چاہیے بلکو یہ سوپر ریڈ تو زفردانیش کی ایک اور سوپر ریڈ بہترین بہتر جا رہا ہے کچھ منٹس میں اچھی واپسی کی ہے یوں مبانے پیرو پر گئے سوپر دانیش ایسا لگا جیسے چینل سپرش کرنا چاہتے ہیں نمٹ 21 اللہ آنڈ سورندر کی ہوا لگ گئی ہے سورندر کی ہوا لگ گئی ہے سفردانیش کو بھی ایڈوانس گئے کپتار ایسے کر رہے تو ٹیم میں باقی جو کھلاڑی ہے وہ بھی گلتیا کریں گے اب چلیے یہاں ڈو اور ڈائے وشون پہنچے ہیں ریڈ پھر پوائنٹ لانا ہوگا ایک کرب ساغر ایک کرب ساہل ٹیکل پوائنٹ اس مقابلے میں چار یوں ممبا کے چھے تمیل تلاہیواز کے وست نکل رہا ہے پیشت پڑے گا تمیل تلاہیواز کے دیفنس کی ایک اور کھانے ہوئی جو مومنٹم بنایا تھا یوں ممبا نے اس سوپر ایڈ کے بعد پوری طرح سے کھو دیا ہے جیسے ایک کل کی لینی شیئر کیا ساغر نے بہت ہی زبردست آج کی رہا تین ریڈ پوائنٹ اجن کے بواد کے نام اور یہاں پر شاید اجن کے لابی مل گئے ون پوائنٹ یوں ممبا بلکل پوائنٹ پلا ہے یوں ممبا کو لابی میں چلے گئے تھے بینہ اس چھگل کے آپ کو اجازت نہیں ہے بینہ اس چھگل کے لابی میں جانے کی سات پوائنٹس کی نید ہے یہ دیکھئے ایکسیلیریشن کیا ضرور اور پھر میانترن نہیں کر پائے یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ گتی پر ہوتنے ہیں پھر اپنے آپ کو روک پانا کئی بار سبب ہوتا نہیں دو مارا آئے ہیں تاپ 3 ڈیفنڈرز دیکھ لیجئے ساگر ساٹھ پوائنٹس کے ساتھ ہے نمبر ایک پر لیزا ان کے ساتھ بڑا پڑی پر کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ اور ان کچھ کے ستاوٹ ٹیکل پوائنٹس لگاتار یہ جنگ شروع ہے ساگر اور گمان کے بیچ میں کبھی ساگر کامیاب کبھی گمان کامیاب اور اس بار گمان نے گلتی کروای ساگر سے نرندر اور سریندر کی جنگ میں نرندر یہاں کامیاب ہوئے مکلن کو باہر جانا پڑے گا پر بار کے لیے لگاتا سریندر آیا کے کتنے فیلڈ ٹیکلز ہیں آج یوں مومبا کے مجھے لگتا ہے کہ دیڑ گناہ فیلڈ ٹیکلز ضرور ہوں گے تلائیواز کی تلنابے زپردانیش شریک کرنے پہچھو اور اچھی گبر ریشانگ یوں مومبا کے لیے یہ ہے کہ زپردانیش چل رہے تھے یہ میں نے بولا ہوں زپر باہر جسے کیا آرکھو نکلتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے لیکن دکھور نہیں ہوگی سات پوائنٹ کا دفرنس ہے تمیل تھلائیواز کے فیور میں اور یہ پکڑ دے کے ساہل گولیا کی نو پوائنٹ جس مقابلے میں آگے آٹھ اساپائنٹ ٹیکل تمیل تھلائیواز کے تیرا اساپائنٹ ٹیکل یوں مومبا کے بول کامیابی یہاں پر تمیل تھلائیواز کی ڈیفنس کے نام تمیل تھلائیواز کا ڈیفنس آج بہت ہی شاندار طریقے سے چل رہا ہے یہاں انپنیٹ ٹیکل کیا لیکن یہاں نو ایکشن لیکن کو یہ جوکم لینا نہیں چاہتے لیڈ آلیڈی دس پوائنٹس کی ہو گئی اس سے زیادہ آگا لیڈ ہوئی تو پھر واپسی قطعی آسان نہیں ہوگی تمیل تھلائیواز ستائی سترہ سے آگے ہیں اس مقابلے میں تمیل تھلائیواز کا عدبت پردرشن آج اگر انہوں نے اس مقابلے کو جیتا تو ظاہر ہے پوائنٹ سٹیبل میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے پلال یہاں دوسرے آپ کی ہوتی ہے شروعات اور شروعات ہی سپاٹ ٹیکل سے تس پوائنٹ کی لیڈ یہاں پر تمیل تھلائیواز کے پاس مقابلہ شروع ہو چکا ہے مہندر آئیتے اندر سبسٹیٹیشن یو مومبا پھر سے ایڈوانس کے نمبر سوانٹین آؤٹ ریڈ پر آئے ہیں جے بکوان سبسٹیٹ کے طور پر لائے گیا ہے جے بکوان کو پورے ڈیفرنس نے گینا ریڈ آؤٹ ساگر میں کے بلک پر نے کیا اُسر پہلے کسی کٹتا چھوارا یا پوائنٹ ساگر کے نام جائے گا کبٹی کے کھیل میں آؤٹ کے بعد آل ان کا بھی موقع ملتا ہے مگر زندگی میں گھر بنانے کا موقع صرف ایک بار ملتا ہے اور یہاں سے کیا یوں ممبا کمباک کر پائے گی بہت ہی اچھا یہ چین ٹیکل ہمیں دیکھنے ملا ساگر کا سٹریٹیجی ہے سنجیدہ جس طرح سے بار بار پوائنٹ لیگ کر رہے تھے سریندر ریڈر مومنٹم بنا کے دیتے پر ڈیفرنس پر ذمہ داری ہوگی اس مومنٹم کو برقرار رکھنا یا گمان ریڈ پر گئے تھے اور کامل کلاہ واس کے سٹار ریڈر نریندر کو تو ٹچ کیا باہر دی جا پوائنٹ لینے کی دیکھنا ہوگا کہ بشونت ہے وہ روکیں گے یا مکھی لنگ پر وہ ٹچ بلکل ٹچ لے لیا ہے جس طرح سے چھلان لگاتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے جن کے بابار کی چھوٹا ہے لیکن چھلان لمبی ہوتی ہے بلکل فٹ ورک بہت ہی انپریڈکٹیبل اور اس کے بعد جو اچانک سے ایکسی لیڈرٹ کرتے ہیں وہ پوائنٹ بہت ہی بہترین فلائنٹ اچھ مکھی لنگ پر لگا ہے جن کے بابار میں بلکل دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور زفردانیش کا تو ٹچ بھی ویسا ہی ہے بہت خوک ہے آج ہی شام زفردانیش چھے پوائنٹ لا چکے ہیں اچھی بات یہ ہے آج سپورٹ مل رہا ہے اور یہاں جس طریقے سے ایک ٹس کیا کاملے تاریف بہت خوک ہے بہت خوک ہے بہت خوک ہے سگر کے اچھا بلینے میں کامیاب رہے اور یہ جمپ بہت ہی بہترین تھا ساگر کے اوپر سے ساگر چک دیکھتے رہ گا ہے بہت ہی اچھا اسکیپ وہ جفردانش کا بھمان کی آواز لگاتار آرہی ہے بونس پہ آوگا لگانے کی کوشش کی تھی لیکن یہاں دیفنس وہ کامیاب سومیر نے کیا انیشیئٹ یہ ٹیکل بلکل سومیر کا پہلا تس تھا بلکل سامنے گئے سومیر چین میں تھے چین کے وجہ سے وہ ٹیکل کامیاب ہوا چین نے پھوری طرح سے روک لیا اچھے کوار کا مومنٹم لو نے کر گئے تھے وہ چین اور یہاں پہ گمان آج کے دیفنس میں مہتوہ پورنا ہوگا ہے یہاں سے پوائنٹ حاصل کرنا گمان سن کو باہر کر دیا گمان سنگھ کے دیفنس کا یہ کیاروہ پوائنٹ ہے اور نریندر کا یہ ٹیکل پوائنٹ ڈائیف کیا ان پوزیشن سے دونوں پیروں پر گمان سنگھ کے کیا سبردست پوزشن کر رہے ہیں آج نریندر نو ریڈ پوائنٹس ہیں دو ٹیکل پوائنٹس ہیں اور پچھلے مقابلے میں بھی انہوں نے سپر ٹین لگایا تھا تمیل تلائے گاز کے خلاف آپ کیجئے گا بہت ہی کمال کا انکل ہوئی اور اب دکھ کر دیئے کی دونوں ریڈر باہر ابھی شیخ کی ایک اور کامیابی اس مقابلے میں دونوں پیروں پر گئے تھے ابھی شیخ مومنٹم توڑا اور پریشانی بڑھتی ہوئی یوں مومبا کے کوچ کی ابھی شیخ کے تین ٹیکل پوائنٹ تین کے ٹوٹل بارا ٹیکل پوائنٹ اور یوں مومبا کے سیف پانچ اوہو یہاں ایک اور توفہ نرندر کندولا کا اس کے ساتھ ہی سپر ٹیک پورا نمبر فورٹی پورا اور باہر جائیں گے بلکل جہاں تک ریٹنگ کا سوال نمبر ون تھی اور یہاں ایک باہر سوائنٹ بلکل جیسے میں نے کہا یہاں دوسرے کونے سے آئے نارندر کو شکار کیا ٹیم کے جو جوٹ ہو کر آئی اور اسی کے ساتھ یہ چھٹا ٹیکل پوائنٹ یوں گوپاک آئیس مقابلے میں انتر گھٹ کے دس پوائنٹ آخری دس منٹ کا وقت باقی چاہر کا دیفنس ہے گوپاک کے لیے لامی میں گئے پورے کانفیدنس کے ساتھ روانا ہے ابھی شیخ گوپاہ کیا سپر ٹیم بھی پورا کیا گوپاہن سنگھ نے پانچ بار لگا تار سپر ٹیم ہے گوپاہن کا اور کن ملاکر اسیزن نوہ بہتی بہترین یہ رننگ آئندہ چیپ گئے تھے گوپاہن سنگھ چار کے دیفنس میں یہاں گوپاہن بار بار ساغر کی درد جا رہے ہیں دوشری درد سے کھلاڑی آئے گوپاہن بیجا ایک جنٹ ہو کر آیا دلائیواز کا ڈیپنس موہن نے یہاں برکام کیا پانچ بار ٹیکل ہوئے ہیں گوپاہن آج دلائیواز کا ڈیپنس بہت شاتر بہت شاتر اندر بلایا ساغر اور ساہی کی یہ جوڑی آج کی شام ڈو اور ڈائی ریڈز سارے سفل ہوئے ہیں ڈبکی لگائی نرندر نے لیکن مومبا کے ڈیپنس کی چین سے نکل نہ پائے تمیل تلائیواز آج اس مقابلے سے پہلے نمبر دس پر ہیں پوائنٹ سٹیبل میں لیکن یہ جیت یو مومبا کو نمبر ساتھ سے دھکے لے گی اور تلائیواز کو وہاں لا کر بٹھا دے گی ڈیپنس کی ایک اور کامیابی اشن نمبر ساتھ سے دھکے لے گی کر دکھنا ہے اور ہمانشو نے یہ ٹیکل انیشیٹ کیا پھولو کیا پوری طرح سے پرنائی رانے کو ٹیکل وہ کپلیٹ کیا تھا کی تبردست یہ چھٹا مقابلہ ہے تمیل تلائیواز کا جس میں پانچوہ جیتنے کی کگار پر ہے اجن کے پوار کہاں سے چھلاگ لگا رہے ہیں کوئی ڈیپنڈر نزدیک آیا نہیں اور یہ سوپر ٹیکل کی کامیابی یعنی کہ راک سوپر ٹیکل کامیابی بگر کی جگل سے نکلنا مشکل دوں مومobil یو مومبا داتا مہندر کی زندگر تھی ادھر ودار بہت دوشن گھونے کی کی لیکن مہندر نے میسے ب przekریم پکڑا بلکل بہت دوشن مومبا جانسی نمبر چل دے رارے ہیں می رہے ہیں خلق نارین ڈاء آئی چھے لیڑڈر س hungry بھلیس毛 اب یہاں پر یہ جرسی تو پل ہوئی ہے اور اس سے ان کے جو ایک گتی ہے اس پر فرق بھی پڑا ہے اور اسی لیے جن کے پوار وہیں ٹھائر گئے تھے ریویو سکسسفول ریڈر سیف ون پوائنٹ تمیل تلائیواز ملال یہاں انتر اب بہت زیادہ ہے یوں ممبا کیا ساتھ پوائنٹ سے کم کر پائے گی نہیں یہاں پر تلائیواز کی ایک اور کامیابی ملتا ہے لیکن آپ آل اوٹ کے بعد اس بار کہانی پڑتی ہے یوں ممبا نے جتنے پاسکلے سے پچھلا مقابلہ تلائیواز کو ہرایا تھا اس مقابلے میں اتنے ہی فاصلے سے تقریبت یوں ممبا ہار رہے ہیں سنجدہ پچھلی پہ 13 پوائنٹ کے فاصلے سے ہرایا تھا یہاں پر 17 پوائنٹ کا ہو چکا ہے یہاں موہد نے کوشش پوری کی تھی لیکن گمان سنگھ نے باڈی کا استعمال کیا اگر تلائیواز آج کا مقابلہ جیتے تو دس سے ساتھ نمبر پہ آئیں گے اگلا مقابلہ پیٹرز کے ساتھ ہے اگر وہ بھی جیتے تو پاس تک پہنچ سکتے ہیں اور پٹنا پائرٹس کا خلقہ مقابلہ گجرات چائنٹس کے ساتھ گجرات چائنٹس ہے سمیہ نمبر چار پر ہے اور پٹنا پائرٹس پلی آپس کی دوڑ میں بنے ہوئے ہیں رام مہر سنگھ کس طرح سے پائرٹس کے خلاف رنڈی کی بنائیں گے وہ دیکھنا تلچسک ہوگا سولہ پوائنٹ کا مازگلا تلائیواز ایک اور جیت کی تہلی سکر اور اس مقابلے میں جو انتر ہے وہ دیفنس میں ہے دونوں ہی ٹیمز کے سنجدار ریڈنگ میں 222 پوائنٹ ہے لیکن انتر ہے دیفنس میں تمیل تلائیواز کے 18 ٹیکل پوائنٹ اور یوں ممبا کے مارکر ساتھ ٹیکل پوائنٹ ممبا کا ڈیپینس اس سیزن سب سے بڑی کمی ہے ان کی اور ابھی شیخ کا ہائی فائی کمپلیٹ اس ٹیکل سے اور یہ سچ مچ خوشی کی بات ہے یہ دیکھیں کس طرح سے ڈیش آؤٹ کیا انہوں نے نکلنے کی کسی کنجائش کو خارج کر دیا جائے بھگوان کی سوپر ریڈ دیفنس ایف 3 پوائنٹ سیو ممبا سوپر ریڈنگ بری آجیو ممبا کے راو پچاس کی دہلیز پر چلے گئے تاویل تلائیواز لگاتار چوتھی اور چھے میچوں میں پانچ نیچی اور اس بار ساہل نے کیا کمال اور چارکتا باقی اس مقابلے میں تلائیواز نمبر ساتھ پر بہت چکے ہیں کیا زوردار سوہانہ سفر تلائیواز کا اور یہاں ساہل کا اتنا ایدوانس بیپ ہولڈ دکھا رہا ہے کتنے کونپیٹنٹ ہے تلائیواز کے ڈیفنڈر تین ڈیفنڈرز کے چار چار پوائنٹس ہیں ساہل گولیا ساگر اور اس کے بعد دے رہا ہوں ون پوائنٹ یوں ممبا اور یہاں اچھن کے پوار باہر گئے اور ڈیپ چلے گئے تھے گمان سنگھ نے وہ ٹیکل انیشیئٹ کیا جن کے پوار کے اوپر یہاں پر سے اپچا رکھتا ہوگی لاس ریڈ ہوگی ہے اس میچ کی بہت کومنیشنز اپلائی کیے یوں ممبا نے کافی نئے کھلاڑی لائے شیوانشو تھاکور مہندر سنگھ رنے رانے جے بھگوان بہت سبسٹیٹویشنز کیے لیکن تمیل تلائیواز کی اس قورنیشن کے آگے کچھ نہ کر پائے تمیل تلائیواز کی یہ لگاتار چوتھی جیت ہے اور بھوٹ پوٹی کے تحاس میں اس کی بہت سبسٹیٹویشنز کی تمیل تلائیواز کا